ہلو ارئے اون ویلکم بیکٹو آرائیف والنرین کلاسیس آج کا ڈیلی ایم سی کو فیزکس کا ہے تو موسٹ ایمپورٹنٹ سیٹی میتھرد یوز فور پرڈیکٹنگ ہون اپلائنسیس فرم شورٹ سرکٹنگ اور اوورلوڈنگ تو شورٹ سرکٹنگ یا اوورلوڈنگ اوورلوڈنگ یا شورٹ سرکٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کی کسی ریجسٹنس میں کیا کرنا کسی ریجسٹنس میں جب بہت زیادہ کرنٹ فلو کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم بولتے ہیں کہ شورٹ سرکٹ ہو گیا اگر ہماری پاس ایک لیو وائر ہے ٹھیک ہے جس میں ہمارا ہائی پوٹینشل ہے ٹھیک ہے اور دوسری ہماری نیوٹرل وائر ہے ٹھیک ہے تو لیو وائر اور نیوٹرل وائر کسی کرنٹ سے ٹھیک ہے کسی کال سے دونوں آپس میں کیا ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ان کے بیچ میں جو ایسا ریسٹنس ہوتا ہے جس کا ریسٹنس بہت بہت زیادہ کم ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ دونوں کیا جائیں گے جو آپ کا لیو وائر ہے لیو وائر سے بہت زیادہ اماؤنٹ میں کرنٹ آپ کا زیادہ سے زیادہ بلیک وائلی وائر مطلب نیوٹرل وائر میں فلو کرنے لگے گا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے شورٹ سرکٹنگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس پروسز کو ہم شورٹ کے سرکٹ بولتے ہیں یا پھر پوزٹی اور نیکٹی وائر کو دونوں آپس میں ایک دم سے جب جوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں شورٹ سرکٹ تو اس کو شورٹ سرکٹ کو بچانے کے لیے ہم فیوز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا انصار فیوز رہے گا بٹ فیوز کا کام کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو آسائن کرنٹ ہے کہ اگر کسی گھر کے اپلائنسز میں یا گھروں میں 2 ایمپیر کا یا 5 ایمپیر کا کرنٹ جانا جائیے تو وہ اس کی کرنٹ ریٹنگ ہے اس سے زیادہ کرنٹ اس فیوز وائر سے نہ جائے اس لیے وہ کیا گھر جاتا ہے اس کا ملٹیم پوائنٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنی کرنٹ ریٹنگ سے زیادہ کرنٹ فلو نہیں ہونے دیتا ہے جیسے آپ کا کرنٹ ریٹنگ سے زیادہ کرنٹ فلو کرتا ہے آپ کے گھروں میں تو کیا گھر جاتا ہے ملٹ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ فیوز ہو جائے گا ملٹ ہو جائے گا اور آپ کے گھروں میں جتنی بھی اپلائنسز ہے ٹی وی فریچ ٹھیک ہے وہ سارے جلنے سے بچ جائیں گے خراب ہونے سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا صحیح انصر ہے گا فیوز اور فیوز جو ہے ہمارا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو فیوز ہے فیوز وائر ہے وہ ہمارا کس مٹیر کا رگہ رہتا ہے پہلی بات تو یہ ہمارا ایک تو alloy ہے اور alloy کس چیز کا ہے tin اور lead کا ٹھیک ہے جس میں آپ کا tin 75% ہے اور lead آپ کا 25% ہے ٹھیک ہے Thank you موسیقی